اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بہن دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے اپنا کرم فرمائے کچھ دنوں سے طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے میں کوئی ویڈیو بنا پا رہا تھا اور معذر چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو ورساپ پر رابطہ کر رہے ہیں لیکن چار دن سے جن کو جواب نہیں مل پا رہا ایسا عموما ہوتا نہیں ہے لیکن بس یہ طبیعت خراب کی وجہ سے ایسا ہوا ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کے لئے نقش لے کر آیا ہوں جو میان بی بی میں نرازگی ختم کرنے کے لئے ہے چاہے میان بی بی ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں جھگڑ کی وجہ سے نراز ہیں چاہے وہ لیدہ لیدہ دوسرے گھروں میں یعنی کے لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر جا چکی ہے اگر وہ دور بھی ہیں تو یہ نقش انشاءاللہ کام کرے گا فائدہ دے گا انشاءاللہ نرازگی چاہے وہ کسی بھی بات سے ہے چاہے وہ لڑکے والے کی طرف سے ہے چاہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی لیکن صرف جائز مقصد کے لئے اور میان بی بی کی نرازگی ختم کرنا سب سے بڑی نیکی ہے تو اس سے بڑا جائز مقصد کیا ہو سکتا ہے ان کی محبت کے لئے نقش ہے یہ انشاءاللہ تعالی بنا کے رکھیں بازو پر باندنے والا یہ نقش ہے عورت جو ہوگی وہ اپنے دائیں بازو پر سیدھے بازو پر پہنیں گی مسل پر پہنیں گی کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے اور جو مرد ہوگا وہ اپنے الٹے بازو پر پہنیں گا لیفٹ ہینڈ جسے کہتے ہیں مسل پر باندے گا نقش لکھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں نقش لکھنے کا طریقہ یہ ہے ایک تو میں تھوڑا سا زوم کر دوں تاکہ آپ کوئی ایزیلی نظر آسکے نقش لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو روجے ماں جب کوئی بھی نیا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے اس کے شروع کے جو پندرہ دن ہوتے ہیں اس میں آپ لکھ سکتے ہیں صبح سورج جب نکلتا ہے جب اس کی پجر کے نماز فوراں جب سورج نکل آتا ہے اس کے ایک سے دو گھنڈے کے اندر آپ اسے لکھ سکتے ہیں کوشش کریں جمعے والے دن یا جمعے رات والے دن لکھیں برنا پندرہ دن میں کوئی بھی دن لکھ سکتے ہیں لیکن محبت کا کوئی بھی نقش ہو جمعے والے دن یا جمعے رات کو لکھنا زیادہ بہتر ہے لکھنے سے پہلے گسل کریں باوضو حالت میں ہو جائیں دو رکھ کا نفل صلات و حاجد ازداد کریں جو آپ کی استعاد ہے اس کے مطابق صدقہ خیرات کر دیں جس کمرے میں بیٹھ کے بنائیں اس کمرے میں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے کوشش کریں کہ آپ خلوت میں بنائیں جائے نماز پر بیٹھ کے بنائیں اور نماز کی پبندی رکھیں حیثانی کے نقشہ بنا کے اپنے بازو پر باندھ لیں اور کام آپ کے شیطانوں جیسے ہیں ایسا بلکل بھی مت کیجئے گا سادہ کاغذ لے لیں جو دونوں سیٹ سے سادہ ہو کالے بالپین سے آپ پوائنٹر سے بنا سکتے ہیں اگر زافران استعمال کر سکتے ہیں گلاب کے ارک میں ڈال کے تو زیادہ بہتر ہے یہ اس کی چال ہے نقش کی اسی چال کے مطابق ہم نے خانے فل کرنے ہیں جیسا یہ ایک نمبر ہے تو خانہ نمبر ایک یہ ہوگا یہ خانہ نمبر دو ہوگا اسی طرح یہ نقش فل ہوگا یہ اس کی چال ہے اس کی چال کے مطابق آپ نے نقش فل کرنا ہے سب سے پہلے سولہ خانے بنا لیے جب آپ نے خانے بنا لیے تھے سب سے پہلے اوپر سات سو چھاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اس کونے پہ پھر میکا علیہ السلام اس کونے پہ پھر اسرائیل علیہ السلام اس کونے پہ پھر اسرائیفی علیہ السلام اس کونے پہ لکھ لیں اس کے بعد یہاں سے نقش شروع کریں سب سے پہلے جس کے لئے آپ بنا رہے ہیں یعنی کہ بیوی اگر اپنے میاں کے لئے بنا رہی ہے تو نام بن اس کی ماں کا نام اگر میاں اپنی بیوی کے لئے بنا رہا ہے تو نام بنتے ماں کا نام لکھ لیں یہ خانہ نمبر ایک ہوگا سب سے پہلے یہ کرنا ہے اس کے بعد خانہ نمبر دو یہ ہوگا اس پہ دو لکھیں گے یہ خانہ نمبر تین ہوگا چار یہ خانہ نمبر چار ہوگا چھے یہ خانہ نمبر پانچ ہوگا آٹھ یہ خانہ نمبر چھے ہوگا ہمارا دس زیرو ایک یہ خانہ نمبر سات ہوگا دو ایک یہ خانہ نمبر آٹھ ہوگا ایک چار یہ خانہ نمبر نو ہوگا ایک چھے یہ خانہ نمبر دس ہوگا ایک آٹھ یہ خانہ نمبر گیارہ ہوگا دو صفر یہ خانہ نمبر بارہ ہوگا دو دو یہ خانہ نمبر تیرہ ہوگا دو چار خانہ نمبر چودہ یہ ہوگا چھے دو خانہ نمبر پندرہ آٹھ دو خانہ نمبر سولہ تین سفر اس طرح یہ آپ کا فل ہو جائے گا جب فل ہو جائے تو اس کو جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے جیسے یہ جتنا چھوٹا کر سکتے ہیں کر لیں اس کے بعد اس کے اوپر شیشہ ٹیپ کر لیں شیشہ ٹیپ مثلا جیسے ٹرانسپاری ٹیپ ہوتی ہے جس پیسے وغیرہ بھی آپ جھوڑ لیتے ہیں اس ٹیپ کو کر لیں یا موم جمع بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح تاکہ اس پر پانی نہ جا سکے کیونکہ جب آپ بازو پر باندھ لیں گے پھر آپ نے اس سے اتارنا نہیں ہے تو اسی حالت میں آپ نہائیں گے بھی تو اگر چمڑے میں بنایا ہوگا آپ نے تو پانی اس کے اندر چلا جائے گا تو نقش وہ خراب ہو جائے گا تو اسی طرح اچھی طرح ٹیپ کر لیں شیشہ ٹیپ یا اچھی طرح موم جمع کر لیں اس کے بعد چمڑے میں بنا لیں اس کو اپنے جو عورت ہوگی وہ سیدھے بازو پر جو مرد ہوگا وہ الٹے بازو پر مسل پر باندھ لینا ہے کسی کو بتانا نہیں دکھانا نہیں جب نقش بنا لیں تو اس پر ایک ہزار مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ کر پھوک مار لیں اور اس کے بعد نقش کو چمڑا وغیرہ کرائیں اس کے بعد اپنے بازو پر باندھ لیں جس دن بنائیں کوشش کریں اسی ٹیم باندھ لیں دو دن بعد بھی باندھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی جو نرازگی ہے میرے بی بی کی وہ بہت جلد ختم ہو جائے گی میرا نیچے نمبر لکھا ہوا ہے 03024508015 اگر کوئی کام ہوتا ہے کوئی نقش بنوانا ہوتا ہے تو آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں میں حدیعتاً نقش بنوا کر جو آپ اڈریس دیں گے میں اس رہاڈریس پر پوسٹ کر دوں گا انشاءاللہ وہ پاکستان میں کہیں بھی بھی ہوں کہ 3-4 دن میں مل جائے گا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی عمل وغیرہ کا تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں کوشش کیا کریں کال نہ کیا کریں وٹس اپ پر رابطہ رکھا کریں اگر کوئی بات تفصیل سے کر نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی ٹائم لے کر